بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام ہوں سے کہ وہ لڑکی والے محضر میں تیار نہیں نگاہ پاہنے کو یہ وقت آگیا بتائیے یہاں سولہ سالہ جنہات رہتے ہیں ملائکہ کبرود وہ وہاں کہتے ہیں یہاں نگاہنے پرہنے گے ایک شاید یہاں لیا انہوں نے وہاں نگاہ پرہنے گے مجھے بہت روحانی صدمہ ہوا ہم کیسے مسلمان ہیں دین سے اتنے قافل لوگ ہیں جو بڑیا جگہ کو گھٹیا بنا دیا وہ گھٹیا جگہ کو بڑیا بنا دیا ایتا مجھے انہوں نے کہا اگر وہاں ہے تو ہم معذرت کرنا کہ ہمارا کوئی آدمی نہیں جائے کہ انہوں نے کہا پاہنے ٹھیک اور پروہال ہے وہ مل جائے جائے رہے ہوگا یہ قوم کی سیلہ اللہ کا ضابہ رہا ہے ہر جگہ رسوائی ہو رہی ہے بیجزتی زلت میں خواہر ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ غیر قوموں کے میں نے جو اتباہ کی ہے اور حکم ربی کو ٹھکرا دیا فاتبعونی ان کی اتباہ کرو نین نبی کی اتباہ کرو یا بکن اللہ اللہ تعالیٰ محبان علیہ ویغفلگو ذنو بکن اور بجے ہے اسکندر آج یہ یاد رکھو ایسے جگہ میں شرکت بلکل مناسب نہیں یہ گناہ کی بات ہو جائے تم نے گناہ میں آنت کی میرے تعلقات کے افلاہ ہیں میرے عزیز داری آپ کوئی عزیز داری نہیں ہے اللہ کہہ جانا ہے تمہیں کچھ نہیں دو واقعی میرے شیخ کے میرے پر دادا شیخ مناتانوی نورا من قدو ایک میرے شیخ مناتانوی کہ بھاجی کرنے ہو تھا نکا تھا انوے خواہی زائر کی نکا پاو ہی پاہیں اور جانتے تھی خورفات ہو کر کہ بھائی نہیں خم نہیں پاہیں اس لئے کہ تم میری بات مانو گے نہیں نکا کسے نہیں بھائی ہے انوے نے سمالیا کی ہے تو ہم کیوں کہ لیو کسی پر زید کرنا چاہے یہ نکا یہ جن منقعت ہونے رہا تھا سبی ہاتھ والا فرد سے پہلے چلے گیا ربانا ہوں بغا اطلاع کے دوسری جا کے نماز پر ہی وہی قیام فرمایا وہاں نماز اب وہ جو اندھی آتلاع شروع ہوئی کہ نکا کون پاہ ہے لوگ بھائی ہیں تو انہوں نے ہوتا ہے کہ کہ کہاں گئے ہو جا سکتے ہیں آب جو بھی بھی جب لانے کے لئے گا کہ مرحضر لکھا ہے پرچھے میں الحمدللہ خیریہ سے زندہ ہوں یہ تھے مہلا تھا نبی سگی بھانجی ایک ہی بہن انگا کھرن کہ نئے شرکت نے کیوں لہے آج ہم مسلمانوں کے کام دین میں لگے ہوئے ہیں اور شاہدی بیاں شرکت کرتے ہیں اللہ مجیری بھائے ایک تو خود کھاٹ شپا نہ منا ہے میں نے تحقیق پوری کھلی داروں نے بھی کہا مہداروں نے بھی کہا بلکل گنجائشی نہیں ہے کہ اتنے لوگ سولہ یومت نے مرز پہل گیا ہے جو تیندار کہلاتے ہیں ہم کہا یہ اطلاع ہے اطلاع کہتے پیسے کھروں گے اطلاع کے یہ سمناس کا قید ہے دعوات والیمہ مسلمان لیتے ہیں اسکندر یہ پہلا منکر تو یہ کہ ہم کھاٹ شپایا اور تحقیق ہو جائے سب نے کہا کہ بلی اتفاق درست نہیں ہے کہ تڑھا کر دو اور بھی زیادر آئے ہیں ایک سائیکلو سٹر بانا لو پرچہ ایک کارٹ پر بیس روپے خرچ ہوتے ہیں کم سے کا مطابق تو زیادہ ہی ہوگا تو حضرت نے لکھا کہ الحمدلہ خیرے سے زندہ ہوں ایک لاتی اتنے لوگ سکے ایک بہنہ کے لئے اور ان کی بیٹی نکاح دنے پہا ہے وہاں تھا یہاں تھا کہ یہ تو اس میں کیسے سکتا ہے یہ تو میرے دادا پیر کے باقی میرے شاہ کے باقی احضر والا کے چوٹے بھائی تینوار چچا زاہی ہے کہ وارے گرندار دیکار ہو چکا تھا حضرت یہاں تھا سب کی خواہیش تھی کہ یہاں پر یہ ہاتھوارا ہی نکاح ہی پڑھائیں گے نکاح دعوت والی مانج کچھو ہی کاریں گے انہوں نے کھرات شپا دیا ہاں تھا فرم میں شرکت نہیں کروں گا تحل کی مجھے گیا بھائی باپ کی بیٹے تھے بہت مشہور وکیل تھے کئی زلوں کے کار تقسیم کہاں نے ابراہ بھائی نہیں شرکت ہے ولی مانسو دادی اممہ دونے اطرف ہو گئے انہوں نے کہ یہ نہیں ہو گیا کوئی شرکت نہیں حالی ولی مان لوگ کہتے تھا کہ کہ ہرہی ولیمہ اسے پر کوئی بھائی تحقیق ہو رہی ہے آدھون کے اندر کچی گنجایش ولیمہ کے اندر اس میں غلوب بھوت ہو رہا ہے میں اس میں بڑے گنجایش ہے یہ پورے بس تک نہیں دو پرہ تعلق خوشی کے موقعات شرکت ہے ابراہ بھائی ولیمہ اس میں لیگتے ہیں تو وہیں نیگتا ہے ناممکنیت میں سی حواج کر دو گیا کر کے لیے دکھا دیا ہندر آباد میں مہنمہ دلگانی صاحب نبراہ مرقد ہو فجر نماز ادا فنمائی صلوائے کر رہا اور لوگ بہت سے شہر کے لوگ دیتے ہیں اعلان کی احضار آخر ایک گزاریش ہے آج میرے بیٹے اولیمہ ایک پہلی شہر محلیہ یہ ہوگی اولیمہ یہ کیوں اس لیے کہ جس کے دل میں خشے تو خدا بندی ہوگی یہی منجیس مقصد یہاں پہ یہی ہے کہ اسلاحی منکارہ پہ کیسے کھم کہہ جائے محمد پہ کیوں آ رہا ہے محمد اپنا کہنا محمد بہی باندارسکا کہ ایک زیاد صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ بہی تم نکاپ آ دینا مجید کرنے ہمیں گا میں تو بہر دھفارے میں نہیں رہوں گا کوئی متعین کر دو مسجد بھی ہو جائے گا ٹھیک آج وہ آئے تقیب دو ہفتے بھی بعد عبد المسید سے کہا کہ لڑکی والے تیان نہیں ہو رہے مسجد نے کہا پہنے کے لئے یہ دورہ آگیا ہے اللہ کا عذاب تک اقین نہیں آ جائے گا پوری قوم رسوہ ہو رہی بدناویین کے باعث دین تو رخصت ہو رہا ہے آہے مسلمان ایک ایسے مسلمان ہیں جہاں پھر سوال جننات رہتے ہو جہاں ملائکہ کے ورود ہو وہاں سے حراس کرتے ہو جہاں شیطان کے ورود ہو اس کو ترجید دیتے ہو ایسے نکاح بھاور کا نہیں کھلاتا اللہ پر نام لکھے ہرش کے حرش یہ ہے یہ شریف کے خلاف کرو ہے تم نکاح تو ہو جائے احلاق بات ہے یہ مسلمان ہے کئی ہو جائے گا گھر پر ہو جائے گا کوئی جائے نہیں لیکن شہرہ صلح ترجید ترجید دی مسجد آلہ درجہ ہے باب آرکت نے کہا وہ جس پر صرف خرچہ کم سے کم ہو وہ کوئی فرشنی بیٹھانا نہیں کوئی روشنی نظام کرنا نہیں صفحہ بیچھی ہوئی ہے نے کہا ہو گیا کیا مشکل ہے کوئی مسئل کو مجبوری کو الگ رہی ہو تو مسجد آلہ ہے آم حالت میں یہ چیز ہے کیوں اس لئے کہ دین سے دور دنیا سے وہ قوم ملون یہود و نصر آج اس سے مہتر رہی ہے اور جو صلح امت کھلاتے ہیں دیندار کھلاتے ہیں ان کے اندر یہ مرض آم ہو گیا ہے شادی خانہ لینا واقعی درس پر کھٹ آتے ہیں ہمارا حیرت ہے یہ کیسے دیندار ہیں یہ پیسے کم لوگ امین ہے مالک نہیں ہے یہ وہی کرے گا جس کے حرام مال شامل ہو گیا قاری صاحب قاری مسئل نوبر آبا فرماتے تھے جہاں یہ چیز دیکھو سبندو اس کا حمیزش ہوئی حلال مال میں حرام شامل ہو گیا یہ کیسے پرندہ لگائی جا رہے ہیں یہ جنری لگائی جا رہے ہیں یہ روشنی ہے خوشی کے موقع ہی ہے خوشی مومن منایا جنت میں جا کے یا خوشی موقع بلکل نہیں ہے تو کم اس لئے خود قرآن پاک کے اندر ہے کم حسوس زیادہ رو دو لفظ رمائے کم حسوس زیادہ رغمت اس کے خلاف کر رہی ہے تالیب آہا ہو رہی ہے زیادہ حسوس کبروٹہ کو جانتا ہی نہیں یہ آج کل ہم ایسے لوگ شرکت کرتے ہیں ان لوگوں پر جا کے اندلہ مجرم ہے توبہ لازم ان کے لیے یہ کیا بات ہوئی اللہ سے ڈرتے نہیں مانو زبان پر تو ہے بیانات اچھا بیان کریں گے کہ دین میرے گھروں میں آجیا ہے دین سے مرے تعلق پیدا ہو جائے یہ کیا تعلق توبہ رہا ہے یہ زبانی ہے اس کا کوئی اتھابار نہیں نہیں ہے امن مطلبہ کرتا ہے یہ ایسے لئے آج کل ہم لوگ بہت کم اس بہت تیسا واقعی ہر سکر دور اپنے گھر کا چھوٹی بہن دائی دے سب سے چھوٹی ہوا لیے تعلقات بہت کچھ سب کچھ تھا یہاں پر بھی ہوا کہ چہدنہ باپ کو کھانے پر مدو پہ لیا جائے اور نکاح شاہر دوی پاہیں گے مجیب سب سے ہو گیا بلکل اور کارڈ نہیں چھپایا خاص سے مزمون لے کے سایکلو سر لگا را کے خاص خاص لوگ پہ مجھکل سے ایک پہتیس چالیس ہوں گے یہ بھی تعلقات ہزار ہو گیا بہت چی آئے چکا تھا گوشت تو سب کچھ میں نے حرصہ ہر سب سے کچھ مجھے کیا نظام ہے میں نے کہا جاہتا سرباد نے کہا ہے اور مراقی بعد پہ کھانے کے نظام کیا گیا کھانے کے نظام لڑکی والے تراثر ہے انہیں گے جلال آگیا کہ میں نے موڑکا نکاح آپ کو مطلبیں سن لے باقا جا مطحق کی مفتی میں مطلبیں مطلبیں لڑکی کے ذمین کھانا نہیں نہیں کھانا جو ہمو کہتے ہیں لڑکی کے ذمین موسیقی 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 ایک باری شرشتی با فرما کے جسر کا زرکات نہیں دی ایک باری بسر جیاد کروں گا نبی کا فرما نامنے ٹھوکرہ دے ارے سائی مولیہ پانے یہ باری کربلے ہو گیا آسان دنیا کچھ کرنا پاکتا ہے شکرنا پانے کوئی شکر نہیں یا شکر ہو گیا وہاں پکڑے جاؤ گیا بلکل کوئی شننے میرے ہاں سگیب جو ہوتے ہیں بھوپیداد بھائی ان کا ولی مہا رہی اسی علیہ سے ہوا ہم تے منشید دون چلے گیا فرار ہو گیا جہاں سے درکر منوگر کے منہ کام کیا وہی کھانا کھائے وہی رہے ہیں والی نے اسے فرما کہ بھائی مہتا کیوں بن کر دیا زائی دیکھیں بازات میں بارتیں گزرتی رہتی ہیں انہوں نے کہا ہنسور تو کی ہوگا شرکت کی انہوں نے والیت کرنا نہیں مانا اس میں مہتا بن کر دیا مہتا بن کر دیا ہمان منشید دی ساتھ دونے ہاتھ فرار ہو گیا نہیں اللہ ملیہ چھتا بھائی کے ساتھ ورلی مہمانی شرکت کی بھان جی کس میں شرکت نے کی کیوں نہیں تھا شریعت کا حکم یہ ہے چھوڑ بھائی جیلو جن رو آخر نہیں دین سے ایک طرف تو ہے دعوات کے قبول کر لو اس کے پیچھے شہر اسلام چھوڑ بھائی جوان چیہاں کونسی دعوات قبول ہے کونسی قبول نہیں ہے آج ہم لوگ اسیی عمل کرتے ہیں شرکت کر لیتا ہے سب کو بورا مہنے ماننا گوڑا اللہ تعالیٰ کی حدید نہیں کرو گے مخلوق حدید کرو گے آجی ہاں لوگ پندر ایک نہیں ہے ایدے ہیں ملکاندہ ہوتا ہے دین کی بااد مدامی دین کی ہوتی ہے ایک کیسے مسلمان ہے عشق سے لئے اللہ سے دارو اپنے آپ کو حرام سے پچھاؤ حلال کرو آج کل بڑے افسوس کی بات ہوتی دین کی باتیں باتیں سننے آتے ہیں وہ انہیں فاق والی بات ہے باتیں سنتے دین کی لیکن اس پر فی نکالنا آتے ہیں ابھی واقعی ہو جگا ہے اس ہی ملیسک اندر چند رمائے کرام آئے تھے وہاں سے ملنی شہر سے ہم آپ اس کے لئے بتان چاہتا شہر سے آئے مجھو چل لہا تھا اس میں کوئی کیلک لہزی انہوں نے فو extrater، انہوں نے بالکل کوئی اس کا بنیاد ہے ہی نہیں والملوان بہت background بغلہ دیش کے بہر مدرسا ہے انہوں نے کہا ہی نزید ایسے کھے بھیج دو تاکہ انہوں نے سنتے ہیں ہز وارا بھیجتے ہیں تم نے بھیجا ہے یہ فلا دن ہے اس کے نسید بھیج دو ہم شکریو ہے انہوں کو سنتے ہیں ہے وہ نسیب میں بھیج اس کو میں یہاں سننا ہے اس کے فوراں باد آگیا وہ آپ سائٹ کے پر میرے انام لے کے داروں کے شورا شورا ہے تو گیا کہ داروں جو ہے فلا مولانا صاحب کے خلاف ہے یہ کوئی سرنے پیار ایسے لوگ غزب میں آلائیں گلہ تلاک ہے اب چوپا برا سمرہ تا اسی لیے تھا کہ ہر ایک مرتاہیت ہے کہ یہ بہت بہت جید علمان ہے کہ بہت مناسیف ہے کونسی چوپی پیٹی ہے یہ کیوں اس پہ نیر میں کھوٹ ہے یہ آئے تھے یہ منافق ہے ناوالی بات ہوئی کہ مجھے دعا لے نہیں کونسی دعا لیے تم نے یہاں تھے اسلاحی مضبون تھا کہ حرام سے بچو حلائق تک کرو اسی مناسیہ کہ آپ اس پہ جو علمانی آپ احتفاہ نہیں ہوتا بھی بریکہ میں انہی حرکت ہے افسوس مقام ہے آلیم ہو کے مان بیٹھا ہے یہ تو نسیہت ہے اسکندر اد دیہو نسیہ اسکندر ہے اس کو لوگ چون واقع نہیں نا جونت سے تسکین نہیں کیلئے میں تو ڈنکے چھوٹے کہتا ہوں اب تر تسکین نہیں کرو گئے ایمان ختم آگے تمہارا اللہ سے ڈرو اسی قرام خانقائی نظام ہے کھانے پینے کوئی احتیاط نہیں کھانے پینے کھانے پینے کوئی احتیاط نہیں کتنا زبیہ درست نہیں ہو رہا سب کھانے کھانا وہی انہوں نے چاہتا ہے ایک بات ہے چونکہ وقت ہوتا ہے آج کھل حلال میں برکت و حرام نحوزت کے مطالق کنفیزیوں اور خرجان کو آقاد کی زمن میں سمجھی ہے حلال کمانے والے کے حادثے سے بچنا اتفاق نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالی بچاتے ہیں ایک شخص نے مفتی صاحب کو فون کیا حضرت بہت بہت حاصل ہو گیا آج میرا بہا بچہ بلکل نہیں قیمتی بہرہ لاغ روپے کے گاری لے کے باہر نکلا تو اس کی ٹرک سے ٹکر ہو گئی گاری تو بلک ختم ہو گئی اور بیٹے آسوطار میں داخل ہے چلو گاری تو اتنا بہت مسترلہ نہیں ہے لیکن آپ میرے بیٹے کے لئے دعا کریں بہت سا خطر کھارات میں ہے دوسرا ویسے ہی فون آیا حفتی صاحب آج تو بس ہم لوگ بال بال بچ گئے وانا تو جان نہیں جاتی اور گاری کبھی صفایا تو ہو جاتا میرا بیٹے بلکل نہیں گاری لے کر گھر سے بہاں نکلا اور ہم دونوں گاری پر بیٹے تھے سامنے سے بہت ٹرک بہت تیز رفتاری کے ساتھ روڈ پر آ گیا اگر بیٹے زور سے بیٹے نہ لگاتا تو گاری بھی اور ہماری جانے بھی ختم ہو جاتی بس احتفاق سے نظر پرتے ہی بیٹے نے بڑی تیز تیزی برک لگائی اللہم اللہ جان بج گئی ہے ایک تو ہوتا ہے اللہ اس وقت بچا لے تو جب چوری تو احتفاق ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل ہوتا ہے اس وقت جب چاہتے ہیں تلاف کرتے ہیں تجھے بچا لے ایک ہی قسمہ ایک مریض مفتن شفا پائے اور دوسرا لاکھوں خرش کرے ایک عالی مدین کا خود پیش ہوا ہے احمدہ واقعہ ہے انہوں نے ذکر کیا کہ اپنی اہلیہ کمر کے درد میں لے کافی پریشانت ہے لوگان مختلف ڈاکٹروں کے پتہ بتایا بہرحال وہ سوچتے رہے اور دو رکعہ صلی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کے ڈاکٹروں میں سے انہوں نے ایک تیبی جو نہیں حکیم صاحب کو انتقب کیا وہ وہاں گئے انہوں نے حکیم صاحب سے انہوں نے دکا مولانا اس سوالہ تھا بہت ہی سہل اور آسان دیکھو آپ کی اہلیہ ایک ہاتھ میں کونیوں کے پاس جو جوڑ ہے اس کو روزہ تقریباً ایک آن گھنٹے میں مینر کے لیے دوا دیا کرنا دوا دیا کرنا چونہ چھے حکیم صاحب مولانا کی درخواست پر خود ان کے سامنے وہ عمل کر کے دکھایا نتیجی با کے سورت ایک مرتبہ کر کے بعد وہ در بلکل ہی ختم ہو گیا اور اس کے بعد اس کو کسی نہ ڈاکٹر کے بعد جانا پڑا اور نہیں دوایدو پیش آئی اور نہ ان کو کوئی ایک سے وغیرہ کرانے پڑے وہیسی نفع ہو گیا اور تبیتری ہو گئی یہ اللہ کا حضر لگا پہلے اللہ سے مہنگو پہلے دوا کرو پہلے دوا کرو پہلے تدبیر کرو آج امت بلکل تدبیر سے غافل ہو گئی ڈاکٹر کو چکر پڑیں گے پہلے دوا کرو بھی تدبیر کرو اس سے ملتا جو تھا کسی ایک بیدین شخص گئے بیدین شخص گئے اس کو اپنے روزی میں حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہ دی پہلے دیارت کا کاروبار کا مالک تھا مہگا وہی بینکو اسکود میں جکڑا ہوا اور دکھون راستو میں مغرب اور یورپ بلوں کی طرح عورتیں اور جوان لڑکیاں بھری ہوئیں اسی ورنس مغرب نادیات معاملات پر منافیس غرد ہے وہ شخص اپنے کاروبار دین اور شرط کا بلکل پاور نہیں تھا اس نے بتایا کہ حضرت بہت پریشان ہے میری اہلیہ کے گونت درد ہے کہ غنیق سیدھے اور کیسے کیسے پیس کرا لیے گئے ہزار روپی خرج کر چکا ہوں مہگر بلکل افاق نہیں ہوئی بہت پریشان ہوں مختلف داکٹر پاس جا چکا ہوں مگر ڈاکٹر اللہ اعرائی دیتا ہے کوئی کوئی سمجھنے میں کیا کروں یہ تو کوئی انہوں نے تو پہلے اللہ سے رضو کیا یہ اتنے پیسے خرج کیا ڈاکٹر رضو کیا اب برشان ہے مومن شاہن یہ ہے مالک سے پہلے مانگے ہر مومن لازم ہے پہلے مولے مالک سے مانگو پھر تدبیر کرو کامنیاب ہو جاؤ گیا دو بچوں کی بخار کے واقع نجیب ہے نصیت ایک شخص کے بچے کو بخار چلا وہ ڈاکٹر ایک پاس لے گئے ڈاکٹر رضو بخار کے دعا دے دی اب وہ واپس گھارا چلا گیا جب رات پہ وقت ہوا تو بخار کم ہونے کے بجا مزید بہتا چلا گیا بلاخر پوری رات انتہائی پریشانی کے علامے گزی بخار کی شیطہ سے بچے کا برا حل ہو گیا چونچہ اگلے دن صبح بڑے سرکھر ایسپتال داخل کیا گیا تو ڈاکٹروں نے دیکھتی فرمو اندرد رکھا کہ ان کو نورمال بخار نہیں ہے بلکہ تو نئے قسم کی ویرس ہے کہ بخار ہے جس کیلئے بخار کی عام دوا کام نہیں کرتی وہ بچے کے وادنین سے کہنے گئے تو مطنی بچوں نے لانے کے بہت تخیر کی بہرہ ایسپتال میں اعمیر کیا اور ہزاروں کے رقم کے اسپتال والو مطالبہ کیا پھر لیکن وہ نے رقم جمع کر دی اور اس کے بعد ان صاحب کا فون آیا کہ یہ دعا فرمائے سورت حالے پیش آئے کہ ایک طرف خاتی رقم خرچ اور دوسری طرف بچے کی جان خطر میں بڑی پریشانی ہے دوسرا اسی سے ملتا ہے لیکن قصہ سنیے ایک صاحب بچے کو بخار چاہا تو فور ڈاکٹر پاتھ لے گیا ڈاکٹر دیکھتی پچھا لیا دوسرا اسی سے ملتا ہے کہ دوسرا اسی سے ملتا ہے دوسرا اسی سے ملتا ہے جلدی ہی بچے کو یہاں لے آئے اور صحیح جگہ پہنچ گئے ویرس کے بخار ہے اگر مزید کچھ وقت گھر میں گزار لیتے تو یہ بخار جان لے وہاں ثابیت ہوتا ہے لو یہ دعا کھلا ہو یہ بہت محمود رقم کیا تھا ہے اور پھر دوبارہ دیکھا چونسے ہو گیا بچے کو یہ خودا دوا دیتا فوراں دونی دیل میں اس کی تیاد بہتر ہو گئی چند دو بہتر ہو چلی گئی یہاں تیران کو خود بھی اس کے گھر والے بھی آرام سے سوئے بہتر بیتر بچے بلکو ٹھ ہو گیا کیا اس موقع پر ہمیں نہیں سوچتا یہ کس ڈاکٹر کے دل میں مرز کی صحیح تفیر دیلی پھر اس کی دعا کی صحیح تفیر دیلی اور پھر اس کو ذریعہ شفا بنا دیا نتیجہ یہ کہ معمولی ذرقم میں مقصد حاصل ہو گیا یہی تو حلال کی بھرکت معنوم ہوتی ہے تو آج خلاص ہے یہ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ حلال کے فکر کرو کوئی شادی بیعہ کوئی چیز دیتا بلکل اس میں اس میں شرکت مت کرو لوگ خوش ہوئے ہیں ناراض ہم کے اسے بچنا چاہئے چونگر روزانہ خود سناتے ہو اپسر چلا گیا میرے خود جواب بھی جاہلا گیا ابھی سنائیں مفتی محمد اب دن محمد صلوم سنو سنا دو گئی خود آج وہ جو گیا ہے بنگلہ دیش سب نے تعید کی بہت جانم مجموع نہیں وہ چھوٹ بھئی یہ لوگ ہے جو خطر سے نسل نہیں کیا وہ فیم رکا لیں گے بسمی تعالی مکرمی جنار مفی عشق رحمان صلید مجموع محمد صلید مجموع السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام بندے کی بھی طبیعت کچھلے خلی ہفتوں سے ناساز تھی الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے آج کل مجلس میں اپنے اخباب بالخصوص دو باتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں نمبر اکھل خلال کی فکر آج کل اس بارے میں خاص احسام اور توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارے بیٹوں سے ایک لقمہ کے خرام بزہ نہ جائے وہاں جوہا قبول نہیں موجودی طاعت بالخصوص جوہا کی قبولیت میں اکھل خلال سے بہت بہتر ہیں آج بھی اچھا اچھا اکتمام کرے گا اچھا نہیں اسے جربت دعوات ہوگا خلد میں نور پیدا ہوگا طاعت سے رفوت دعوات سے نفرت ہوگی جہادہ کندے میں احتیاط مال مدلسہ کا صحیح استعمال اوقات مدلسہ میں دیانت داری ہو نیز غیر شرعی مدلیس اور دعوتوں سے استحناب ہو کیونکہ عموماً دن میں جبہ حلال کی ریایت نہیں ہوگی حق حلال کے سمراء پر بردار حلال کے محوصتیں دونوں پرچر بھی مرسل ہیں خاضرین کو سنا دیں اور اس کی اشارت کریں نمبر دو آپس میں اتحاد و اتفاق دینی خطاہ میں دینی خدمت کسی نوع کیلی ہو آپس میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے اختلاف کے لاحل کوئی حالت نہیں لیکن اس کی وجہ سے ایک گزر کی بے اخترانی اور گروب بندی اور مان پٹا ہے یہ بہت ہی قادر احسوس بات ہے دین کی اشارت و خدمت کی بجائے دین کی بردارمی کا صبر ہوگے پران و سنت پر مطابق اقابل کے نحط پر جو بھی دین کی دعوت دے دین کی خدمت کرے ہم اس کے ساتھ ہیں نہ کوئی جماعت و تنظیم مقصور ہو نہ مجمع آرائی اشارت دین و بردائی غیر مقصور ہونا چاہیے وہ نہیں ہمارا محوصت ہے مقصور ہونا چاہیے سجیب جو بنا سے جائے ہاں اپنک لوگوں نے اس خط کو یوٹیوب کو بنا کے ٹام کیا اس خط بندہ بیو مار کے ٹائٹن لفظ ہے اس کو دیکھنکے وہاں پاولادیش میں جو واقعہ ہوا ویڈیو سے رہا بھی پیچھے کہ حضرت وہاں پاولادیش میں اور ہوا کے تشترد اس طرح ان نے استعمال کی اتفر وہاں ورموڈ میں تشترد پڑھ رہاں اس سے شرکات جو بن گئے اور اس نے حضرت والا بھی پریشان ہے اور انہوں نے اس طرح خودترک کر کے انہوں نے بنا کر رہے ہیں کہ اس طرح نہ کر رہے ہیں حالانکہ وہ جماعت بھی اس سے کوئی تعلق خائد نہیں ہوتا انہوں نے اس آن کی خائد کر دیا ہے ناروک نیون میں وہ جاہانا کر لیا ہے دی دی ویڈیو پر وہ ٹائٹ 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 انکشارت کا سبت ویڈیو پر ٹائٹل لگایا ہے مجرم ٹائٹ ٹائٹ مجھے ٹائٹ 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 موسیقی موسیقی